دنیا کے دس بڑے شہر کون سے ہیں کیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھیں اور چینل کو سسکراب کر لیں شنہائی چین کو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کہا جاتا ہے شہری مراکز دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں کیونکہ بڑی آبادی بہتر معاشی مواقع جدید انفراسٹرکچر اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے شہروں میں آباد ہو رہی ہے ایشیائی شہروں نے خاص طور پر شاندار ترخ کی ریکارڈ کی ہے اور سب سے بڑے شہر اس وقت بریازم پر واقع ہیں جیسے کہ شنہائی بیجین دھاکہ توکیو دہلی ممبئی کراچی اور گوانگزو فہرست میں واحد افریقی شہر کنشاسہ ہے سب سے پہلے نمبر بیس ممبئی کی آبادی بارہ اشاریہ چار ملین ممبئی بیسغیر پاک اور ہند کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور اس کے تقریباً بارہ اشاریہ چار ملین باشندے ہیں ممبئی سترہ اور صدی میں انریزوں کے قائم کردہ ایک کلے کے آس پاس تیار ہوا اس کے قدرتی بندرگاہ نے اس کی ترقی میں سہولت فراہم کی اور اٹھارہ اور صدی تک ممبئی ایک فروغ پذیر منوفیکچرنگ سیکٹر کا گھر تھا کسی بھی ہندوستانی شہر کے لیے عرب پتیوں اور کروڑ پتیوں کی سب سے بڑی آبادی ممبئی میں رہتی ہے ممبئی بمبئی سٹاک ایکسچینج اور ریزرل بینک آف انڈیا جیسے اہم مالیاتی اداروں کی میزبانی کرتا ہے ایک آرٹ سنٹر کے طور پر ممبئی بالی ووڈ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ میراٹھی سنیما انڈسٹری کی میزبانی کرتا ہے تینجن جس کی نمبر ہے نو اور اس کی آبادی بارہ اشاریہ سات ملین تینجن چین کے شمالی سہلی علاقے میں واقع ہے اور اس میں بارہ ملین سے زیادہ رہائشی ہیں سوئی خاندان کے دور میں گرینڈ کینال کے کھلنے کے بعد تینجن اقتدارتی مرکز کے طور پر تیار ہوا اس شہر نے چین خاندان کے ساتھ ساتھ جمہوریہ چین کے تحت خاص طور پر ترقی دیکھی اور اس نے ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ سے ایک معاہدہ بندلگاہ کے طور پر کام کیا ہے تینجن بیجنگ کا گیٹوے بھی ہے اور یورپی فن تعمیر اس کی نو آبادیاتی تاریخ کی اکاسی کرتا ہے دو ہزار چودہ میں شہر کی جی ڈی پی ایک اشاریہ پانچ سات دو ٹریلین ایوان تھی جس میں مکمی فیکر سب سے زیادہ جی ڈی پی سترہ ہزار ایک سو چھبیس ڈالرز تھی منیلہ کا نمبر آٹھ اور اس کی آبادی بارہ اشاریہ آٹھ ملین منیلہ شہر کی بنیاد سب سے پہلے ہسپانویوں نے ایک ہزار پانچ سو اکھتر میں رکھی تھی اس کی وجہ سے یہ شہر سیکڑوں سال پرانے تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ تعمیراتی طرزوں کا ایک انوکھا مرکب بھی ہے اس شہر کے ڈیزائن کی منصوبہ بندی امریکی ماہر تعمیرات اور شہری منصوبہ ساز ڈینیل برنہن نے ایک ہزار نو سو پانچ میں کی تھی آج یہ شہر فلپائن کا دار الحکومت ہے اور افالم شہر کے طور پر درج ہے منیلہ منیلہ بے کے ساحل پر بیٹھا ہے اور اپنے بندرگاہ کے لیے مشہور ہے یہ شہر قدرتی افات جیسے سیلاب، زلزلے، سونامی اور ٹافون کا شکار ہے ماسکو کا نمبر ہے ساتھ اور اس کی آبادی تیرہ اشاریہ ایک میلین ماسکو روس کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ مرکہ دار الحکومت بھی ہے وستی روس میں دریائے مسکوہ کے کنارے واقعے یہ شہر دنیا کا شمالی ترین میگا سٹی ہے یہ شہر روس کے دار الحکومت اور حکومت روس کے گھر کے نام سے منصوب ہونے سے پہلے بہت سی ریاستوں کے لیے اقتدار کا مرکز رہا ہے یہ شہر اپنے ترقی آفتہ ٹرانزٹ نیٹورک، بڑے سبز علاقوں اور شاندار فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے ٹوکیو کی نمبر چھے اور کس کی آبادی ہے تیرہ اشاریہ چھے ملین ٹوکیو ہونشو کی مشرقی ساحل پر واقع ہے جو جاپان پر مشتمل چار جزائر میں سے سب سے بڑا ہے یہ شہر جاپانی دار الحکومت اور جاپان کے سیتالیس پیفیکچرز میں سے ایک ہے اس شہر کو ابتدائی طور پر ایڈو کہا جاتا تھا لیکن ایک ہزار آٹھ سو اور سٹھ میں جب جاپانی شاہی خاندان کیوٹو سے وہاں منتقل ہوا تو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ٹوکیو کی میٹرو پولیس میں ایک اندازے کے مطابق ایک کروڑ چھتیس لاک سترہ ہزار چار سو پنتالیس رہائشی ہیں ٹوکیو فاریچیون گلوبر پانچ سو فرموں میں سے اکیاون کا گھر ہے اور یہ گلوبر سٹیز انڈیکس میں چوتھے نمبر پر ہے ٹوکیو کے باشندے تقریباً تمام جاپانی ہیں جن میں چینی اور کوریائی برادریہ ہیں ٹوکیو بڑے کارپوریشنز اور مالیاتی اداروں کے ہیڈ کوارٹر کا گھر ہے جبکہ منفیکچرنگ سیکٹر بنیادی طور پر یوکوہاما، چیبا اور کواساکی میں مرکوز ہے دھاکا کا نمبر پانچ اور اس کی آبادی چودہ اشاریہ پانچ دھاکا کے نام سے جانا جانے والا شہر سترہ اور صدی سے ایک نمائی تجارتی مرکز رہا ہے اور ایک ہزار نو سو اکھتر میں نئے آزاد بنلا دیش کا دارور حکومت بننے سے پہلے کئی سلطنتوں اور ممالک کا دارور حکومت رہا ہے چودہ اشاریہ پانچ ملین افراد کی آبادی کے ساتھ یہ سب سے بڑا ہے بنلا دیش کا شہر اور جنوبی ایشیا کے بڑے شہروں میں سے ایک اکیس اور صدی تک ایک میگا سٹی کے طور پر اُبھرتے ہوئے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اس شہر کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوا ہے یہ خطے کا بڑا مالی، سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے اسٹمبول کا نمبر چار ہے اور اس کی آبادی چودہ اشاریہ چھ ملین اسٹمبول کی ایک دلچسپ تاریخ تھی جو چھ سو ساٹھ قبل مسیح میں بازنتین کے طور پر قائم ہوئی اور تین سو تیس عیسوی میں کسطنطنیہ کے طور پر دوبارہ قائم ہوئی اسٹمبول رومی، بازنتین، لاتینی اور عثمانی سلطنتوں کا دارور حکومت تھا جس نے اسے ایک اسلامی مرکز میں تبدیل کر دیا یہ شہر بدنام زمانہ شہرہ ریشم کے ساتھ واقع تھا جس نے اپنے علاقے میں متنوے لوگوں کو بسانے میں سہولت فراہم کی اسٹمبول میں چودہ ملین سے زیادہ باشندے ہیں اور یہ سالانہ لاکھوں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو یورپی سیاحتی مقامات میں سب سے زیادہ مطلوب ہے اسٹمبول نے ایک تاریخی، حنون، ثقافتی اور تفریحی مرکز کے طور پر بھی شہرت حاصل کی ہے کراچی کا نمبر تین ہے اور اس کی آبادی اٹھارہ ملین کراچی صوبہ سندھ کے دار الحکومت کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کے بڑے میٹرپولیٹن علاقے میں اٹھارہ ملین رہائشی ہے یہ شہر بہرہ عرب پر اسٹریٹیجک مقام کا حامل ہے اور یہ پورٹ بن قاسم اور کراچی کی بندلگاہ کا گھر ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی بندلگاہوں میں سے ہے یہ شہر ایک ہزار سات سو انتیس میں کولاچی کے نام سے ایک کلا بند گاؤں کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور اس نے انگریزوں کے قبضے کے ساتھ اہمیت حاصل کی تھی کراچی کے رہائشی مختلف نسلوں، نسلوں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو اسے پاکستان کا سب سے متنوے اور سیکولر شہر بناتا ہے کراچی کی رسمی معیشت کی مالیت دو ہزار چودہ میں ایک سو تیرہ بلین ڈالر تھی اور یہ مرک کی جی ڈی پی کا تقریباً بیس قیصد پیدا کرتی ہے بیجن کا نمبر دو ہے اور اس کی آبادی اٹھارہ اشارہ پانچ ملین بیجن چین کا داروحکومت ہے اور یہ مرک کے شمالی وستی علاقے میں شمالی چین کے میدان میں واقع ہے یہ شہر جسے پیکنگ بھی کہا جاتا ہے چین کے چار عظیم قدیم داروحکومتوں میں سے ایک ہونے سے لے کر بیس سو صدی میں غیر ملکی قبضے کے ساتھ ساتھ خانہ جنگی تک ایک اہم تاریخ رکھتا ہے بیجن نے ایک ہزار نو سو انچاس کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد خود کو ایک سنتی شعبے کے طور پر قائم کیا اٹو موبائل، ٹیکسٹائل، پیٹرو کیمیکل، ایرو سپیس کا سامان اور سیمی کنڈکٹر شہر کے سنتی شعبے کی طرف سے تیار کردہ کچھ مسنوات ہیں بیجن بیس ملین سے زیادہ باشندوں کا گھر ہے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر بیجن میں سات عالمی ثقافتی ورسے کی جگہیں ہیں جن کی فہرست یونیسکو نے دی ہے شنہائکہ میں ایک ہے اور اس کی چوبیس اشاریہ ایک ملین شنہائی کی چوبیس اشاریہ ایک ملین کی آبادی اسے نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بناتی ہے شنہائی حکمت املی کی لحاظ سے دریائے یانسی دیلتا میں واقع ہے اور شہر کی بندلگاہ کو دنیا کی مصروف ترین بندلگاہ قرار دیا گیا ہے جس نے دو ہزار سولہ میں سیتیس ملین کو ہینڈل کیا ٹائم جو سات ست چیالیس میں قائم ہوا شنہائی سے پہلے تھا اور یہ امپیریل چین میں تجارتی بندلگاہ کے طور پر ترقی کرتا تھا شنہائی کی اقتصادی صلاحیت نے اسے انیس سو صدی میں تنازات کا مرکز بنا دیا کیونکہ برطانوی اور فرانسیسی شہر پر کنٹرول کے لیے لڑ رہے تھے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانیوں نے شنہائی پر بھی حملہ کیا شنہائی جدید دور کے چین میں ایک اقتصادی اور تجارتی مرکز ہے اور اس نے دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نوکی عالمی کا ساتھ بازاری کو چھوڑ کر ایک ہزار نو سو بانوے کے بعد سے دوہرے ہنسے کی نمو کی اطلاع دی ہے شنہائی کے سر فہرست تین سروس سیکٹرز ریل سٹیٹ مالیاتی خدمات اور خوردہ ہیں جبکہ منفیکچرنگ تقریباً کل پیداوار کا شنہائی متعدد سنتی زونز کی میزبانی کرتا ہے جیسے کہ شنہائی ہنکیوں اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون شنہائی مقامی تارکین وطن کے ساتھ ساتھ جاپان امریکہ اور کوریا کے غیر ملکی آبادکاروں کی آبادی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے